جسٹس ریٹائرڈ نظیر احمد غازی صاحب موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج ہمیں اپنے روحانی خطاب سے مستفید فرمائیں نحمدہ و نسلی اللہ رسولِ حل کریم اما بات قابل سادہ احترام جناب آغا جواد صاحب محزز مہمانانِ گرامی مشایخِ ازام علماءِ گرام میرے مسلمان بھائیوں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وقت کی قلت جو ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے ایک دو باتیں میں ارز کر کے اجازت دوں گا ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب ہم اس درجے پہ گر گئے ہیں آپ بہت اچھی خوابیں دیکھتے ہیں اللہ کریم کرے کہ آپ کے خواب شرمندہِ تعبیر ہوں مجھے اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہے میں تعبیر نہیں بتاؤں گا خواب آپ کا جو ہے اس کو میں اپلیشیٹ کرتا ہوں اللہ کرے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس پاکستان میں میں سب سے زیادہ مایوس آدمی ہوں اس معاملے میں اتحادِ امت کے معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کے یہ قرآنِ پاک میں فرمان نہ ہوتا لا تقلت من رحمت اللہ تمہیں یہ سب سے زیادہ جو تھا اس میں مایوس انسان ہوتا گزارش یہ ہے کہ اب ہماری اخلاقی گرابت کا یہاں تک معاملہ ہو گیا آپ نے پیچھے دیکھا کانٹروورسی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ اب اس سے بڑھ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ذاتِ پاک پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم خموش ہیں ہمارا دینی طبقہ میں نے چار پروگرام کیے اس بات پہ کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ریاستِ مدینہ بکواس تھی یہ کیا ریاست ہے مدینہ نہ وہاں کالی تھا نہ یونیورسٹی تھی نہ کوئی آدمی وہاں پہ پی ایس ڈی تھا نہ کوئی ہسپٹل تھا نہ کوئی انسٹیٹوشن تھا چار پروگرام میں نے کیا ہے کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں کیا کریں کیا محول ہے جہاں پہ سڑکوں کے نام شاہ رہی یزید شاہ رہی ابو لاب شاہ رہی کیا تھا اس کا جی جیسے نبوت کا دا مسیلمہ قذاب اس سے زیادہ گناوٹ کو ہو سکتی ہے ہم اللہ اور رسول کے خلاف اگر جنگ میں نکل آئیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا پہلی قوموں کا اللہ تعالی نے جو قرآن میں ذکر کیا تو کوئی کسے کہانیاں سنانے کے لئے کیا تھا یہی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ یہ معاملات کیے تھے اپنی اور جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے مال روڈ پہ احتجاجی مظاہرہ کیا لیکن یہ جتنا بڑا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اس پہ جتنا رییکشن ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا نہیں ہوا ہم کیا کر رہے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے دیکھا سنا اس میں نظیر غازی صاحب نے جو دو چار جملے بولے ہیں وہ بڑے ہی قابل گرفت بھی ہیں قابل غور بھی ہیں سب سے پہلے نظیر غازی صاحب نے کہا کہ جی ہمارے اخلاق کی گراوٹ کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ آج ابو جہال ابو لہاب اور یزید ملون کے نام پر یزید پلید کے نام پر اور مسلمہ قذاب کے نام پر شہراؤں کے نام رکھے جا رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کہ جی ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک شخص نے گفتگو کی کہ ماذا اللہ یہ کیا بکواس ہے وہاں تو کوئی کالج نہیں تھا یومیسٹی نہیں تھی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا میں نے اس پر چار پروگرام کی ہیں کوئی عالم بیدار ہی نہیں ہوا اس پر کسی نے ایکشن ہی نہیں لیا اور کسی کے کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی تو جب ایسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علان جنگ ہوتا رہے گا ہم خموش رہیں گے تو پھر ہماری زلط اور رسوائی تو ایسی ہی ہونی ہے میں نظیر غازی صاحب کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں غازی صاحب آپ چار نہیں آپ بارہ پروگرام کریں آپ سو پروگرام کریں آپ کی باتیں سن کر ان کو فالو کرنا یہ تو دور کی بات ہے آپ کی بات کوئی سنے گا بھی نہیں دل کی کانوں سے نہیں سنے گا ویسے کانوں کے لذت لینے کے لیے تو سن لیتے ہیں مگر دل کی کان سے سننا اور پھر اس پر عمل کرنا کوئی بھی نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو پروگرام کرتے ہیں آپ کی بغل میں جو لوگ بیٹے ہوئے تھے ہیں وہ یا تو یزید کو امیر مؤمنین کا علوانے والوں کی عامی ہوتے ہیں میری مراد شمس الرحمان مشہدی ہے جو جناب کا بڑے مددہ ہے اور جناب بھی اس کے بڑے مددہ ہے اکثر و بیشتر اس شخص کو اپنے پروگرامیں بلاتے ہیں ایسے نا غازی صاحب میری بات آپ تھنڈے دل سے اور تھنڈے دماغ سے سنیے گا سوچئے گا اور پھر غور کیجئے گا گربان میں جاں کر شمس الرحمان مشہدی آپ کے پروگرامیں آتا ہے اور آپ اس کے لحاظ سے بڑے اس کو دادو تحسین کانمات اس کے لحاظ سے کہتے ہیں مگر وہی شمس الرحمان مشہدی جوٹے مددہی نبوت حضور نبی رحمت شفی امت جناب سیدونا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے منعون مختار سخفی کی قبر پر جا کے اس کے لیے فاتحہ بھی پڑتا ہے کیا اعلانیاں جوٹے مددہی نبوت کی حمایت نہیں ہے کیا ایک جوٹے قذاب دجال کے لیے فاتحہ پڑھنا بولنید درجات کی دعا کرنا شریع لحاظ سے اس کا کیا حکم منتا ہے وہ شخص آج بھی جناب کے پروگرام میں آتا ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ قائل دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہن اکدس میں گستاخی ہو رہی ہیں چار پروگرام میں نے کیے ہیں اور کوئی اس پر ایکشن نہیں لے رہا کیسے ایکشن لے کون ہے ایکشن لے جن کو آپ بغل میں بٹھا کے پروگرام کرتے ہیں وہی تو سرکار کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے ہیں اور سرکار کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کی ہم ہی ہیں اور ان کی وہ فاتحہ خانی اور ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں ذرا سوچئے گا اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی اس لیفٹ سیڈ پہ جواد نقوی آغا ملون بیٹھا ہوا ہے یہ تائیدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا گستاخ ہے تائیدار عدالت رضی اللہ عنہ کی ذات کا گستاخ ہے تائیدار حیاء سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس طیب و طاہر کی ذات کا گستاخ ہے اور یہی شخص جو آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پروگرام میں آپ جا کر آپ اس کو سفیر امن اور اتحاد دائی امت کا لقب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی آپ امت کی اتحاد کا خواب دے کر رہے ہیں اور میرے پاس تعبیر کا اگرچہ علم ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں کیا یہ امت کا اتحاد ہو رہا ہے سرکار کے پہلے خلیفہ سرکار کے لادلے یار یار مزار تائیدار صداقہ رضی اللہ عنہ کی شان اقتص میں جو توہین گستاخی کرنے والا شخص ہے اس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں اس کو دادو تحسین پیش کر رہے ہیں تو کیا سرکار کی ذات آپ سے راضی ہوگی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری کیا یہ غیر مشروط محبت ہے لا محدود وفاداری کا یہ انداز ہوتا ہے یہ شخص صرف تائیدار صداقہ رضی اللہ عنہ کا یہ گستاخ نہیں ہے بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی نہیں دو نبی نہیں تین نہیں بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے سرکار کے بعد بارہ نبی آ سکتے ہیں اور بارہ اماموں کو معصوم مان کر مستقل نبی مانتے ہیں کیا سرکار کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات آپ سے راضی ہوگی جتنے مرضی آپ پر اگرام کرتے رہے جب تک ان گستاخوں سے دور ہو کر غیر مشروط لا محدود وفاداری سرکار کی ذات سے آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا ذرا غور کیجئے گا اور پھر سامین و ناظرین جو پچھلے سال یہ نبی رسل شاہ صاحب نے راولپنڈی میں پرگرام کروایا تھا اس میں انہوں نے شفاعت رسول نامی شخص کو بلائی تھا وہ شخص بھی جواد نقوی کا مدہ بلکہ یہاں تک کہ جواد نقوی کو وہ سب سے بڑا ولی اور وقت کا مجدد مانتا ہے میں نے مستقل کرپس پر ریکارڈ کروایا آپ سن سکتے ہیں پچھلے سال انہوں نے اس کو بلائیا اور اس سال بھی اسی جواد نقوی کا جو مدہ ہے نظیر غازی اس کو بلا رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے کہ سارے جواد نقوی کے ہی جو دلدادہ ہیں جو سارے جواد نقوی کی ہی دہلیز پر جا کر اس کی دادو تحسین پیش کرنے والے ہیں انہیں کو بلاتے ہیں ان کی مجبوری کیا ہے تو گیارہ جرمی کو جو پرگرام ہو رہا ہے اگر تو کوئی غیرت مند سننی اس پرگرام میں جائے اس نظیر غازی سے پوچھے کہ آپ جواد نقوی کے پرگرام میں گئے تھے جواد نقوی تو سرکار کے بعد بارہ نبی مانتا ہے ماذا اللہ سرکاری خدم نبوت کا منکر ہے تائیدار صداقت کا گستاخ ہے تائیدار عدالہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا گستاخ ہے ذرا اس کے لحاظ سے وزاعت کیجئے اور پھر سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس طیب و تاہر ذات کے لحاظ سے جو اس نے بات کی اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہم کی آلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو بات کیا ہے کوئی غیرت مند سنی سے سوال تو کرے پوچھے تو سہی جیہ بگا شریف کے اندر اس کا پروگرام تھا امارے فاضل محتشم مناظر آل سنت برادر مقرر مزرعت مولانہ مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب دامت برکات من قدسیہ ناظمیہ اللہ جامعہ حیدریہ رضیہ مرکزیہ سنت جیہ بگا شریف نے بروقت اس پہ ایکشن لیا یہ وہاں نہ جا سکا مگر اس نے جو وہاں تظامیہ کو اپنی وضاعت پیش کی کہا جی میرا جلالی صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا اور اب تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے ہماری بالکل بات تیہ ہو گئی ہے اور ہمارا اب تو کوئی اختلاف نہیں رہا اے خاضر صاحب آپ کا مسئلہ کیسے علو ہے آپ کی ذمہ ابھی تک وہ کرز باقی ہے وہ تیر تلولی منولی کیا ہے جس کو اردو لفظ سیدھے تلفز کے ساتھ ادا کرنا نہیں آتے جن کو آپ ڈاکٹر اور پی ای ڈی سکالر کیا سے کیا بنا کر بٹھا دیتی ہیں ذرا ایک دفعہ ہمارے سامنے میں ان کو بٹھائیے نا ہمارے فاضل موتشم حضرت مفتی محمد عرفان علی جلالی دامت برکات ملکتسیہ نے جو اس کا اشرہ نشر کی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقین اور دیکھا ہوگا ایک دفعہ ان سب کو ہمارے سامنے میں بٹھائیے یہ ناصر قادری ہو یہ جواد نقوی ملون ہو ان کو ہمارے سامنے میں بٹھائیے ہم ان سے پوچھیں امت کا اتحاد کیسے ممکن ہے اور کیسے ہو سکتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکروں سرکار کی عظم و تشان کے منکروں سرکار کی آل و اصحاب کی گستاخوں کو بغن میں مٹھا کے امت کا اتحاد ممکن نہیں ہے امت کا اتحاد اگر ہو سکتا ہے نظریاتیہ لسنت پر ہو سکتا ہے امت کا اتحاد اگر کوئی کروا سکتا ہے اور امت کی اتحاد کے لیے اگر کوئی جامع فارمولہ پیش کر سکتا ہے وہ صرف ایک ہستی ہے اور وہ ہستی ہے حضورت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ کی ہستی ہے اتحاد ایسے نہیں رفضیت خارجیت ناصبیت تفضیلیت سب کا مکسٹر بنا کر کہا جو امت کا اتحاد ہو گیا اتحاد صرف اور صرف نظریاتیہ لسنت پر ہو سکتا ہے اس لئے نظیر غازی صاحب یزید پرید کو امیر مؤمنین کہلوانے والے اور کہنے والے خارجی ہیں جو بندی ہیں جماعت اسلامی والے اور اسی جماعت اسلامی کے سٹیج پر شمس الرحمان مشہدی جو جناب کا مددہ ہے وہ جاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے ولید کے نام کے ساتھ امیر مؤمنین لکھنا اور پھر رحمت اللہ تعالیٰ معاذ اللہ لکھنا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ لکھنا یہ خارجیوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں اور پھر انہی خارجیوں کے ساتھ یہ آپ کا مددہ شمس الرحمان مشہدی جا کر ان کے مندے کھاتا ہے ذرا غور کیجئے گا پروگرام کریں چار نہیں بارہ کریں سیکڑوں کریں مگر کرنے ہیں تو کسی سچے سچے سنی کو بلا کر کریں ایک پروگرام کریں پھر دیکھیں کہ کیسا اس پر انقلاب آتا ہے اللہ ہم سب کو عقیدہ سنت پر استقامت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو غیرت مند سنی بن کر جینا اور غیرت مند سنی بن کر مرنا نصیب فرمائے ہم سب کا ختم امان بالخیر فرمائے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ انیس فروری دوہزار تیس مینار پاکستان عظیم الشان فقید المثال آل پاکستان سنی کنفرنس کا انقاد کیے جا رہا ہے میں اپنی طرف سے جلال علماء قنصر پاکستان کی جانب سے تمام غیور خواسوں عوامی سنت اور عرماء مشیق کو بھی اس سنی کنفرنس کی دعوت پیش کرتا ہوں آج سی تیاری شروع کریں جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے مہت کا عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفیقی اللہ باللہ